باب 38 جو کوئی روزے کی حالت میں کسی سے ملنے گیا اور وہاں روزہ نہ توڑا 964 انس رضی اللہ انہو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی سلیم رضی اللہ انہا کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کے لئے خضوریں اور گھی پیش کیا آپ نے فرمایا اپنا گھی کوجے میں اور خضوریں برطن میں واپس ڈال دو کیونکہ میں روزے سے ہوں پھر آپ نے گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کی امی سلیم رضی اللہ انہا اور ان کے دیگر گھر والوں کے لئے دعا فرمائی امی سلیم رضی اللہ انہا نے ارج کیا میرا ایک خاص عزیز ہے اس کے لئے فرمایا کون ہے ارج کیا آپ کا خادم انس رضی اللہ انہو انس رضی اللہ انہو کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کی میرے لئے دعا نہ کی ہو آپ نے فرمایا اے اللہ اسے مال اور اولاد اتا فرما اور اسے برکت دے چنانچہ دیکھ لو میں تمام انسار سے زیادہ مالدار ہوں اور مجھ سے میری بیٹی آمینہ رضی اللہ انہا بیان کرتی تھی کہ حجاج کے بسرہ آنے کے وقت تک ایک سو بیس سے کچھ زیادہ میرے حقیقی بچے دفن ہو چکے تھے فائدے جب حجاج بن یوسوف بسرہ میں آیا تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ انہو کی عمر کچھ اوپر اسی برس کی تھی اور آپ ایک سو برس کی عمر میں فوت ہوئے آپ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو بار پھل دیتا تھا آپ کی اولاد جو زندہ رہی وہ ایک سو سے زیادہ تھی آنول باری دو بٹے آٹھ سو چوالیس موسیقی